پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیجنے کی تیاریاں مکمل پاکستان چاند پر اپنا پہلا قدم رکھنے جا رہا ہے پاکستان پہلی بار ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو اب تک دھرتی کے کسی دیش نے نہیں کیا ہے اسلام آباد کی سرکار نے چاند پر اپنا کٹورا بھیجنے کی تیاری کی ہے جی ہاں آپ بلکل ٹھیک سن رہے ہیں ہماری لات جو ہے وہ انڈیا کے جو لات ہے نا اس سے اوچھی اٹھتی ہے تو اس میں کیا کمال ہے وہ چاند پر چلے گا ہے ہم تو لات ان سے اوچھی اٹھاتے ہیں نہیں اگر یہی سوچ ہماری رہے گی آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو لات بھی نہیں اٹھے گی اور لات وہ اٹھائیں گے بھی نہیں ہماری کل کو دونوں لاتیں اٹھیں گی تو پھر کیا رہے گا بات صحیح ہے بتا نہیں آپ یہ چندریان 3 کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہمارا مشن بھی جا رہے چاند پر وہ بھئی ایک چائنہ بھی بس جا رہی ہے چین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مون مشن میں پاکستان کے شامل ہونے کی پوری خبر مکروز ہو کر چاند پر گئے تو کیا گئے وہی نا وہ بھیگ لے کے جانا ہے تو یہ میں کہہ تو ہم سارے بکاری ہیں آپ کی زندگی میں ہماری زندگی میں کہ ہم بھی مون پہ پہنچیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں گا کسی یورپین کنٹری کا امیگریشن مل جائے جس دن میرا وہ کام ہو گیا میں وہاں اتر گیا میں سمجھوں گا میں چاند سبھی جنت میں آگیا اب بھارت والے تیاری پکڑ لیں اس لئے کہ آپ لوگ تو چندریان کر چکے لیکن اب ہماری طرف سے بھی جہے چاند کے سفر پہ لوگ روانہ ہونے والے ہیں ہمارے پر یہ روکٹ ہے یہ ہمارے پر یہ روکٹ ہے یہ ہی دیئے ہم نے پاکستان کو افسوس کے ساتھ ان کو بولیں کہ ادھر گھر بیٹھیں ادھر کوئی ڈسکاس کریں چاند کو آپ چھوڑ دیں آپ ہمارا غریبوں کا کوئی سوچیں اگر یہ چاند جائیں گے تو پھر ہم تو قبر میں ہی جائیں گے جائیں دوستو ایم بی ایم نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان نے بھی چائنا کے ساتھ مل کر اپنا ایک مون مشن لانچ کیا ہے پہلے تو پاکستانی کہتے تھے مون پر جا کر بھارت کیا کرے گا مون تو دھلتی سے بھی دکھائی دیتا ہے تو اب خود انہوں نے مون مشن کے لانچ کر دیا اور مون مشن لانچ کرنے کے لیے پیسے بھی لگتے ہیں اور وہاں پر تو آتے کے لیے دال کے لیے تو پیسے نہیں ہیں اور وہ مون مشن لانچ کر رہے ہیں بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن اسی میں ہی پاکستانی جنتہ بھی اپنی گورنمنٹ کو گالیاں ہی دے رہی ہے دکھانے کے لیے آٹا نہیں ہے سونے کے لیے گھر نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی بھارت کو دکھانے کے لیے مون مشن کرنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ کر کر زور بتائیے تو چلیے دوستو اسی ٹاپک پر دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفٹیشن کے بٹن کو زور دبائیے تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت اب بھارت والے تیاری پکڑ لیں اس لیے کہ آپ لوگ تو چندریان کر چکے لیکن اب ہماری طرف سے بھی جہے چاند کے سفر پر لوگ روانہ ہونے والے ہیں کتنا سکسیسپل رہتا ہے ویسے تو ہم نے دیکھا کہ بھارت کا مشن جو تھا وہ دو بار میرے خیالے انہوں نے ٹرائے کیا اور اس کے بعد تھرڈ ٹائم میں وہ کافی سکسیسپل ہو گئے اور اسی طریقے سے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ مشن جو ہے یہ کہاں تک پہنچتے ہیں لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ پاکستان والے جو ہیں وہ چاند پر پہنچیں اور بھارت والے پہلے ہی وہاں پر ہوں اور وہاں پر بھی وہی ایٹموسفیر کر دیا جائے جو زمین پر ہے یعنی جو اندوستانی پاکستانی ارواق لڑتے رہتے ہیں نہ صرف یہ کہ بورڈر پہ بلگہ اس کے ساتھ ساتھ یہ لڑائی جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ بورڈر کے علاوہ یہ لڑائی آگے بھی چلتی رہتی ہے سوشل میڈیا پر بھی لگے رہتے ہیں یوٹیوب پر بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں تو یہ ویسے ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ چاند پہ پہنچ کر بھی آپس میں ہم لوگ لڑ ہی رہے ہوں پاکستان چاند پر اپنا پہلا قدم رکھنے جا رہا ہے جی ہاں آپ بلکل ٹھیک سن رہے ہیں جسے مون مشن کہا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ تاریخ میں ایسا پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاکستان چاند پر جا رہا ہے دیکھیں جی میں تو سب سے پہلے یہی کہوں گا ہماری حکومت کو چاہیے کہ چاند پہ بعد میں جائے پہلے غریبوں کے لیے جو ریلیف دینا ہے وہ دیں ابھی انہوں نے روٹی سستی کی ہے لیکن وہ تندور والوں کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں جی نان ہی ملے گا روٹی تو ملے گی نہیں تو چار پہ کم کرنے کا کیا فائدہ بیس رو پہ کا وہ نان ہی بیچ رہے ہیں کیونکہ ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ چاند پہ نہ جائیں وہ زمین پہ ہی رہے ہیں انڈیا کا مقابلہ تو نہ کر سکتے ہیں وہ اور نہ ان کو ضرورت ہے کرنے کی اگر کچھ کرنا ہے تو خود غریبوں کے لیے کریں یہ سارے لوگ ہم کام کرتے ہیں دکھے کھا رہے ہیں چاند پہ نہ جائیں غریبوں کی مدد کریں اگر ہو سکتی ہے تو انڈیا نے بھی چندریان تھری میشن کامیابی کے ساتھ لانچ کیا تھا چاند کے ساؤت پول پہ جس میں چھ سو پچاس کروڑ کا بجٹ لگ گیا تھا اب ڈیفینیٹلی پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کر یہ میشن لانچ کر رہا ہے سیٹلائٹ لانچ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس پر بھی اچھا خاصا بجٹ لگا ہوگا بات تو وہی آگی نا انہوں نے کرزہ ہی اٹھانا ہے نا پھر تو ان کو چاہیے کرزہ نہ لیں پہلے تھوڑا کرزہ ہے کبھی پٹرول پانچ ربے سستہ ہو جاتا ہے بیس ربے مہنگا ہو جاتا ہے آٹے کا تھوڑا ملتا نہیں ہے غریب آدمی کا گھر چلتا نہیں ہے یہ پھر عربوں روپیہ لے کے یہ چاند پہ جائیں گے کوئی نہیں جانا انہوں نے چاند پہ ان کو چاہیے یہی کہ یہ غریبوں کے لیے کچھ تعامن کریں کوئی ریلیف کریں یہ نہیں جا سکتے چاند ان کو بولیں کہ ادھر گھر بیٹھیں ادھر کوئی ڈسکاس کریں چاند کو آپ چھوڑ دیں آپ ہمارا غریبوں کو کوئی سوچیں اگر یہ چاند پہ جائیں گے تو غریب آدمی قبر پہ ہی جائے گا اس کے علاوہ اور اس کا کوئی ٹکانہ نہیں ہے کیونکہ کرزہ ہی اتنے جب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس نے ہی دینا آگے انہوں نے تو دینا نہیں ہے ان کا جب اقتدار کا ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو نیا آئے گا وہ بھی چاند پہ جائے گا ساری زندگی انہوں نے چاند پہ جانا ہے ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے بس بتا نہیں آپ یہ چندریان تھری کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہمارا مشن بھی جا رہے چاند پہ وہ بھئی ایک چائنہ بس جا رہی ہے آسمان کی طرف اس میں ہم نے جو ایک ریٹی ٹکٹ ہم بھارت کو آپ کو دے دیں گے کوئی خبریں لگانے کے لیے تو آپ بھی کوئی بچہ بھیج دیں تو یہ وہ آپ اس کی بات کر رہیں گے مجھے یہ پتا ہے ہمارے پاس سائیکل چلانے کے لیے نہیں ہے بھئی ہم تو سائیکل نہیں بنا سکتے ہیں آپ چاند پہ جانے کے بات کر یارہ بلگن دوبائی کے اندر یارہ بلگن پڑا ہے وہ کس طرح چلا گیا آرزو میرے میرا کوئیسٹین ہے ہم دائی سو ملین لوگوں میں سے ہر ایک کیلئے کوئیسٹین ہے چیلنج کرو اس کو یارہ بلگن کی پرابٹیز ہیں ہم لوگ نہ ہمیشہ پہلے کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی یہ ہیں وہ ہیں جب کچھ پوزیٹیف ہو رہا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے چیز کو اور بشک چائنہ کے ساتھ ہمیں نظر آرہے گے کہ ہمیں نظر آرہے گے تو ہم سکتے ہیں کہ ہم لوگ سی دریکشن پر ایتلیس ہم ٹریک پر تو آگے نا واپس تو ہم 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 کامیاب ہوں گے اور انڈیا نے بھی بہت اچھا کیا تھا ہم یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے خلاف ہیں کچھ برٹ ہم لوگ بھی کچھ کریں انڈیا کا تو انڈویجویلی پروجیکٹ تھا جو کہ انڈیا نے سولو کیا تھا اور چھے سو پچاس کروڑ کا ان کا بجڑ تھا وہ ان کی ٹھڑ اٹیمٹ تھی دیکھیں ہماری فرس اٹیمٹ جاری ہے تو ہمیں ہاپ کرنی چاہیے ہم فرس اٹیمٹ میں ہی کامیاب ہو جائیں کلیبریشن ہو رہے ہیں چاہینے کے ساتھ تو یہ تھوڑا سا مجھے نیگٹیف ساملنے کی ہو رہا ہے کہ پاکستان کو فود انیشیئٹ لینا چاہیے تھا جس طرح انڈیا نے خود کیے تو دیفنیٹی انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ تو ہے اور ان کا بجڑ ہی بہت ان کے تو خزانے فول ہیں ہمارے پاس اتنا خزانہ بھی نہیں ہے تو وہ دیفنیٹی کلیبریشنی کر رہے ہیں کہ خزانوں کو چھوڑ دیں لیکن اگر ہم تکنالوجی بائی سی اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم گروم کر رہے ہیں ہمیں پوزیٹیف دیکھنا چاہیے اگر ہم کلیب بھی کر رہے ہیں کلیب بھی نہیں ہے کوئی اس پہ نا پرابلم نہیں ہے